ایک قانون بنایا ہے اور اس قانون کی بہت سی شکے قرآن کے خلاف ہیں قرآن کچھ کہتا ہے وہ کچھ کہتا ہے قرآن کہتا ہے زنا حرام ہے اور وہ کہتا ہے زنا دہر کسی کو حق ہے قرآن کہتا ہے لا تقرب الزنا انہو کان فاحشا خبردار زنا کی قریب بھی نہ جاؤ یہ بہت بے حیائی کی بات ہے یہ اللہ کی بیزاری ہے یہ گنبہ راستہ ہے اور یہ اقوام متحدہ ہم پر مسلط کر آئے زنا دہر وہ کہتا ہے مرد مرد کے ساتھ عورت عورت کے ساتھ مون کالا کرے شادیاں کرے ہم جنس پرستی کرے اور میرا قرآن کہتا ہے قوم اللہ سے اللہ نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی تم مرد ہو کر مردوں کے پاس جاتے ہو حضرت نود علیہ السلام نے فرمایا تھا ان لڑکوں پر حملہ آور نہ ہو جاؤ یہ میری بیٹنیاں قوم کی بیٹنیاں ان سے نکاح کرے یہ تمہارے دیئے حلال ہیں پاک ہے اللہ سے درو فتق اللہ درو اللہ سے وَلَا تُخْزُونِ فِي غَيْفِي مِرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسولان کرو عَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلُ رَشِيدُ تم نے کوئی سمجھ دا رہا ہمی نہیں قَالُوا مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقْحَوْ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمْ هُمَا مُرِيدُ انہیں یہی نعرہ لگایا تھا ہم آزاد ہیں ہمیں آزادی چاہیئے اس لیے ہم جلس پرست بنیں گے کہنے لگے کہ تُو جانتا ہے ہم آزاد ہیں ہم لڑکیوں اور کون سے نکاح مل کرنا چاہتے ہمارے ارادے کا تجھے پتا ہے پھر اللہ کی پکڑ آئی تھی اور پانچ قسم کے عذاب آئے تھے لوت آلی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر پانچ قسم کے عذاب ایک عذاب یہ آیا وہ اندے ہو گئے دوسرہ عذاب یہ آیا فَجَعَلْنَا حَالِيَحَا سَافِرَا جبریل عمین نے ان کی بستے کو اٹھایا آسمان تک لے گئے حتیٰ کہ آسمان کے فرشتوں نے مرحوں کی آوالے سنی جو مر روازے دے رہے تھے اور پھر اس کو الٹا کر کے زمین پر پتاک کے لے ہا رہے وَامْتَرْنَا رَيْهِمْ حِجَارَا اللہ نے پتھروں کی پارش انترے برسائے آسمان سے پتھر اترے اور ایک جگہ مصورماتا پتھروں پہ اللہ نے نام لکھ کے بھیجا تھا آج بھی اگر یہ پتھر آئے تو نام لکھے ہوا آئے گی یہ جو بائیڈن کو لگے ہاں یہ کلنٹن کو لگے یہ فلا کو لگے یہ فلا کو نشان لگا کے اللہ نے پتھر دے گے اللہ نے ان پہ زلزلہ بھی دے گا جس جگہ یہ رہتے تھے اللہ نے اس زمین کو ختم کر دیا آج وہاں ڈیکسی بحرِ مئیت ہے ایسا سمندر ہے جہاں دنیا کی کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتا ہے کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتا ہے یہ کہتے ہیں ہماری مرضی اب اقوام متحدہ نے قانون منا دیا کہ مرد عورت برابر قرآن قطر رجال قوامون علی نیسا مرد عورت پر خوقیت رکھتا ہے کیوں؟ بِمَا فَضَّلَ اللَّهِ ایک تو اللہ نے فضیلت دی اللہ سے اچھو اسے اچھو فضیلت دی دوسرا وَبِمَا عَنْفَقُو دوسرا اس وجہ سے کہ عورت کا خرچ مرد کے زندے ہے عورت کمانے کی مطلف نہیں ہے تمہیں کس نے کہا ہے عورتوں کو نوکریاں کرماؤ کس نے تمہیں کہا ہے عورتوں کو دکانیں بنا کر دکانوں پر بٹھاؤ آج پیسے کے گھرس میں لوگوں کو اندھا کر دیا ہے اللہ نے عورت کے زندے کمانا رکھا ہی نہیں ہے آج گھروں میں فساد اس لیے ہے کہ تم نے فطرت کو چھوڑ دیا فطرت یہ ہے مرد کمائے عورت بھر سبا لے بچوں کی پرورش کرے تربیت کرے مرد کا تعامل کرے مرد اور عورت خوبصورت زندگی مزارے ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہے اولاد کو لا وارث کر کے دوسروں کے حوالے نہ کریں اور آج پیسے کی محبت آگئی دونوں کمائیں دونوں کمائیں بچے دوسروں کے سپورد ہیں میم صاحبہ بھی جا رہی ہے اور سر بھی جا رہی ہے اللہ نے کہا خرچ کرنا مرد کی ذمت آتی اقوام متحدہ کہتا ہے مرد اور عورت کو وراست برابر ملے قرآن کہتا یوسیتم اللہ فی اولادکم رذہ کرمیتل حفظ الانسلیم یہ کیسا قانون ہے جو میرے قرآن کے خلاف ہے میرے دین کے خلاف ہے آج عالمی طور پر میرے دین کو زبا کیا جا رہا ہے اور میں بولوں تو میرے گلت آبایا جاتا ہے ایک طرف کہتے ہیں آزادی اور دوسری طرف میرے گلت آبایا جاتا ہے قانون دوہتا ہے میری طرف لیکن یاد رکھو دین کے بغیر زندگی گزار کر کامیابی نہیں مل سکتی اس لیے میرے اللہ نے سب سے پہلے انسان گفتیدہ کیا اسے نبی بنایا آدم علیہ السلام کو نبوت سے سر فراز کیا اور ان کی زریت کے لیے اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے قانون بھیجے علماء جاتا ہے میری جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے سنگی گزارنے کے لیے اس لیے بھی نبیو بھیجے کہ نئے نئے انسان دنیا میں آئے ہیں وہ کھانا کیسے بنائے نبی نے اتھر کر بتایا کاشتکاری کیسے ہوگی نبیوں نے آ کر بتایا کپڑا کیسے بنایا جائے گا نبیوں نے آ کر بتایا تمڑا کیسے بنے گا نبیوں نے آ کر بتایا شیشہ کیسے بنے گا نبیوں نے آ کر بتایا غسل کا کیا قریبہ ہے نبیوں نے آکے بتایا مقانات کیسے بناو نبیوں نے آکے بتایا زندگی کیسے گزارو اور پھر جب انسان یہ سب کچھ سیکھ کیا تو پھر نبیوں نے آکے بتایا نکاح کیسے کرو نبیوں نے آکے بتایا کہ ان سے رشتہ حلال ہے کون سا حرام ہے اللہ نے نبیوں کے دریئے ہمیں بتایا کون سا جانور حلال ہے کون سا حرام ہے نبیوں کے دریئے اللہ نے انسانوں کو بتلایا ہے اس کی عبادت کیسے کرو اس کو راضی کیسے کرو اس پر کیسے پہنچو